سورة بکرہ آیت نمبر 101 آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّ جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئی مُسَتِّقُ الْإِمَامَ آهُمْ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے نباز فریقم پھیک دیا اس کو ایک فریق نے مِنَ اللَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابُ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب وراء زہور ہی پیچھے اپنی پیٹھو گئی آعنم گویا کہ وہ لا یعلمون کہ وہ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام وصاف موجود تھے جو توریت اور ان کی دوسری اسمانی کتابیں نمام آہم تو تمام کتابیں آ جاتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اوصاف موجود تھے اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت اور ان کے پاس موجودہ دوسری اسمانی کتاب نمام آہم جو کچھ بھی ہیں جتنی اللہ تعالی نے اتاری ہیں سب کی تصدیق کی گویا یہود کی بدنصیبی ہے کہ جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو جھٹلا کر توریت کو اگنور کیا اپنے پیٹ کے پیچھے پھیک دیا گویا انہیں اپنے کتاب کا بھی پتہ ہی نہیں اس میں یہودوں نصارہ کو یہاں پہ ان کی ایک عادت کے بارے میں بتایا گیا آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں تبدیلی کی اور انہوں نے تو اس میں نبی کے آنے والے اوصاف جو ہیں انہیں کسی جگہ پہ تو انہائتوں کو نکالی دیا اور کسی جگہ پہ کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی اس میں تصدیق ہے یہ تو کفار مکہ کے لئے آئے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں تو اس طرح کہ بہت سے آپ کو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سے جملے نعوذ بلہ ملیں گے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک رسول بھیجے گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم نے ان کے صیرت ان کی احادیث اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے احکامات کی کتنی پرواہ کی کیا ہماری یہ روش جہود و نصارہ سے مختلف ہے یا خدا نہ خاصتہ ہماری بھی یہ روش انہی کی طرح ہے ظاہری طور پہ تو قرآن کا الحمدللہ بہت اعترام ہے اور ضروری بھی ہے کیونکہ ظاہری اعترام ہونا چاہیے پھر آہستہ آہستہ باطنی اعترام بھی پیدا ہو جاتا دل میں اس مقدس کتاب قرآن کریم کا جو ظاہری عدب ہے آپ سب جانتے ہیں بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا یعنی باوضو کرنا ہے ہر جگہ اس کو نہیں رکھ دینا جہاں بچوں کا ہاتھ لگے خدا نہ خاصتہ گرآہ دیں یا دندے ہاتھ لگا دیں صاف جگہ پہ رکھنا ہے اس کے اوپر دوسری کتابیں اخبار اور دوسری چیزیں نہیں پھیکنی اس کا ایک الکس شیلف ہو اس کا اعترام ہے یہ تو الحمدللہ اور اس کے طرف پیر نہیں کرنے اور بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گے ہم بچپن سے ہمارے گھر والے ہمارے ماں باب بھی ہمیں سمجھاتے ہیں ایک ہے اس کا باطنی اعترام ہر چیز کے دو روح ہوتے ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن باطن میں کیا ہے کہ اس کلام جو پانچ حقوق ہیں ان کو سیکھنا اور پھر ان کو اپنے اوپر لاغو بھی کرنا جیسے سب سے پہلا حقوق جو ہے وہ ہم ماشاءاللہ سب ادا کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس پر ہم اس کو مانتے ہیں اب دوسری جو چیز ہے اس کو جاننا اس میں ایک گروہ اس کو جانتا ہے باقی سارے گروہ اس کو نہیں جانتے اور صرف اس کا عربی ٹیکس پڑھ لیتے ہیں تو اسے جانیں جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس کو دل سے پھر مانتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں جب آپ اس کو جانیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اللہ تعالی ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کو مانتے ہیں پھر آپ اس کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے پڑھنے کے بعد پھر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں پڑھنے میں اس کی تجوید اس کی تفسیر اس کا اربی ٹیکس سب آ جاتا ہے تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا کے رات کے ساتھ پھر اس کی تفسیر کو سمجھنا اس کی ترجمے کو سمجھنا یہ پڑھنا نہیں ہے کہ آپ نے پانچ بارے روز پڑھ دیئے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے یعنی ہم پڑھنے کو سیکھنا کہہ لیتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں اور پھر اس پہ آ جاتا ہے اگلا عمل پھر اس پہ ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم سیکھ کے جو آیت پڑھ لیتے ہیں جیسے سمپل ہے یا قناب دو تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں اور آپ کی سے مدد مانگتے ہیں پھر ہمیں سارے غیر علاؤں کے در چھوڑنا ہے اور بندگی کا مفہوم میں نے اس آیت کو اگر آپ نے نہیں سنی تو دوبارہ ضرور سنیں اس میں سارا مفہوم بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے بار بار رپیٹ ہم وہ چیزیں اس لی نہیں کرتے کہ پھر بہت لینٹھی لیکچر ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر عمل بھی کرنا ہے نہ کہ اس کو ترجمہ سنا کے اس کی تجویر ٹھیک کر کے آگے نکل جانا ہے پھر سارے من گھڑت علاؤں کی نفی کرنی ہے اور پھر عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں کو بھی بتانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ محول ہونا چاہیے اور یہ پانچ کا حق حق قرآن کا جب آپ قرآن مانتے ہیں جانتے ہیں سیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں تو خود بخود آپ پر لاغو بھی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگے پہنچاؤ چاہے مجھ سے ایک آئیت کی سنو اس کے لئے آپ کو علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بارہ بارہ سال لگانے کی ضرورت نہیں وہ الحمدللہ اللہ کی جنہیں بندے محنتیں کر رہے ہیں میرے آپ جیسے کا کام ہے کہ ہم کوئی بات بھی جو ہماری سمجھ میں آئے وہ آگے زور پہ جائے تاکہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں رہے لوگوں کے دماغ میں رہے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے اور ہر مسلمان اس پہ عمل کرے گا تو یہ اس کے پانچ ایک ہو جاتے ہیں قرآن کے اور اس کے ایک آمار کے لیکن کیا ایسا تو نہیں اب آپ اپنے روش دیکھیں اپنے رسم و رواج دیکھیں اپنے توہمات وہمات بددات کیا لگتا ہے کہ قرآن میں یہ چیزیں ناظر ہوئی ہوں کیا ہمارے جو تیورات من کھڑک رسومات ہیں ہم جو مناتے ہیں دن کیا یہ قرآن و سنت میں کبھی ہم نے تحصیق کی تو ہم نے تو بلکل مدین کا شرازہ بھی گھر کے رکھ دی ہے اور ہم نے وہ چیزیں اس میں شامل کر لی ہیں جو ہمیں یود و نصارہ اور ہندووں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے ہندر آئے تو اصل احکامات قرآن کے ظہوری ہم پیٹ کے پیچھے کا مطلب ہوتا ہے کہ موہ اس طرف نہیں ہوتا اور پیچھے کیا اور ہے پتہ ہی نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں تو ایسے آپ نے بھلا دیا جیسے ہمیں دنیا میں ہی نہیں تھیں تو بھول جانے کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ اس کے حکمات پیٹ پیچھے کر دیئے اور اپنی اکل اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا کہا انہم ڈائی آلمون گویا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے جیسے گویا کہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ قرآن ہمارا پڑھا ہوتا ہے پورے گھر میں ایک جبکہ ہم سب کے اپنے کپڑے اپنے اپنے جوتے اپنے اپنے ویگ اپنے اپنے ہر چیز اپنی اپنی لیکن قرآن کیا ہوتا ہے ایک اپنا قرآن لیں اس پر تفصیل والا قرآن لیں اس کو روزانہ پڑھیں کیا یہ ظہور ہی نہیں ہے کہ قرآن اوپر ہم نے کسی شلف میں رکھا ہوئے اور نیچے ٹی وی چل رہا ہے اس میں دنیا جہان کی فضولیات چل رہی ہے بےہدگی چل رہی ہے کیا یہ پیٹ پیچھے نہیں پھیکنا پھر ہم بعض لوگ بڑے ہی پنچ سورہ پڑھتے ہیں اور سورتیں پڑھتے ہیں سورت ملک پڑھتے ہیں پتہ نہیں بہت سارے وظیفے لیکن عمل میں نوز سے پھر ہوتے ہیں کیا یہ ظہور ہی نہیں ہے اس کے حقامات کو پیٹ پیچھے پھیکنا نہیں ہے عورتوں نے کئی دفعہ سورت نور پڑھی لیکن پردہ نہیں کرتی اگر کرتی ہے تو شاری نہیں کرتی ایک نماز پڑھتے ہیں دوسری نہیں پڑھتے ہیں شر کرنا ہم نہیں چھوڑھتے ہیں تو کیا یہ ظہور ہی نہیں ہے غیبت ہم نہیں چھوڑھتے ہیں ٹو کی نابونس ہم نہیں چھوڑھتے ہیں بدتیں ہم نہیں چھوڑھتے ہیں جادو ٹونا گنڈا استخار جو من خرد شروع ہو گئے ہیں تویز دھاگیں کیا ہم نہیں چھوڑھتی ہیں تو کاکا انہوں لائیانہ گویا کہ وہ جیسے جانتے ہی نہیں تو افسار افسوس کا مقام ہے کہ ہم بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن کو جانتے نہیں تو پرابلم کیا ہے نہ جاننا اور اس کا علاج کیا ہے کہ جانے تو اس لیے پہلے حقوق پہ آ جائیں گے مانا تو دوسرے میں اس کو جانیں گے جاننے کی کوشش کریں جب آپ جانیں گے تو پھر کبھی بھی کتاب اللہ وراء ظہوریم نہیں ہوگا وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين